دوستو میت سیریل کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے سمیت اسم میں پاکستان کی سیم اپر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر سیدھا سیدھا اپنے اس لوگ کو ڈھونے کی ایک بار پھر سے کوسس کرتی ہے کہ کس جیل میں اس لوگ کو بند کیا گیا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سگن نے بہت ہی گری ہوئی حرکت کی تھی کیونکہ دوستو سگن کی حرکت کی بجے سے ہی اس لوگ جیل گیا تھا کیونکہ سگن نے پاکستان میں یہ جھوٹی افواہ پھیلوائی تھی کہ ہاں اس لوگ ایک جاسوس ہے جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس لوگ کا کوئی رول نہیں تھا اور پاکستان ان نے اس سمیں اس لوگ کو اپنی جیل میں بند کر لیا ہے لیکن دوستو یہاں پر جیسے ہی سب سمیت پہنچی ہے سمیت پہنچنے کے بعد میں سمیت کو چیک کیا گیا ہے اس کا پورے ڈوکومنٹ چیک کیے گئے ہیں سمیں کئی مدھوں میں بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ الگ دیکھنے کو مل رہی ہے سبی لوگوں کو پتا ہے کہ کب کیا کیسے اور کیوں ہوتا ہے دوستو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو سبی لوگ جانتے ہی ہیں لیکن یہاں پر سمیت کے ساتھ میں ایک مورتی اور بھی تھی جو کہ پاکستانی اوپیشن نے اس مورتی کے لیے منع کر دیا کہ یہ مورتی یہاں پر نہیں آ سکتی جس کے بعد میں بول دیا ہے کہ تم اس مورتی سے پراتھنا کرو کہ ہو سکے تو تمہارا اس لوگ چھوٹ جائے کیونکہ کوئی امید نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیت نہ کبھی ہار مانی تھی اور نہ کبھی ہار مانے گی کیونکہ سمیت نے بہت پہلے ہی اس چیز کو بول دیا تھا کہ جو میں کرتی ہوں وہ میں اپنے ڈنکے کے چوٹتے کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ سے میں کئی اور بھی ٹوسٹ لگاتار کہانی کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی ریالٹی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روہت ناغر سینل کو سبسکرائب کریں